ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے نا ہم اس کا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں جس سے بھی ہوتی ہے آپ جائز محبتیں لے لیں یا آج کل دنیا میں چلنے والی جو ہے اور دیگر محبتیں جو ہے وہ لے لیں جو بھی محبت ہے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے یا انسان کو محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے جس ہی سے بھی کرے ہو انسان سے کرے جانور سے کرے یا نباتات جس سے بھی وہ محبت کرے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے ہمیں اللہ کا تذکرہ زیادہ کرنا چاہیے صبح شام اللہ کی تصویر نمازیں پڑھتے ہیں عذکار کرتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے اور یہ محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہے اس کا تذکرہ ہم زیادہ کریں اس کی باتیں زیادہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں محبوب کا تذکرہ زیادہ کرنا چاہیے تذکرہ زیادہ کیسے ہوگا درود بھیجا کریں سلام بھیجا کریں آپ کا فائدہ ہے ہمارا فائدہ ہے اس میں ایک مرتبہ درود و سلام بھیجے اللہ کی طرف سے دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس نیکیاں ملتی ہیں دس درجات آپ کا مقام بلند کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن نبی کی شفاعت نصیب ہوگی اور آپ کے ہم و غم پریشانیاں تکلیفین اور دنیا میں آنے والی مصیبتیں آپ کی زندگی سے اللہ اس درود کی برکت سے دور کر دے گا آپ کو نبی سے محبت ہے اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کا زیادہ تذکرہ کریں اس لئے نبی نے اس شخص کو بخیل کہا ہے کہ جس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ نبی پر درود و سلام نہ بھیجے